موسیقی 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 اور پھر یہ شادی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی طلاق ہو گیا لیکن کچھ دن کے بعد جب اس کی عدت ہو گئی اور اس کی شادی ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ ہوئی اور یہ اپنی دوسری سفزال جب پہنچی وہ لڑکا نہایت دیندار اور اچھی تعلیم جس نے پائی تھی وہ دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چار بیٹے بھی دیئے بیٹے جوان ہوئے ماباپ کو حج پر بھیجنے کا ارادہ بھی کیا انہوں نے اس خوشی میں اپنے گھر پر کھانے کا انتظام رکھا لیکن اس دن اس گھر پر کیا ہوا یہ آپ اس واقعے کو سن کر ہی اندازہ لگائیں گے اللہ نے اس کے پہلے شوہر کو کس طرح ماباپ کی نافرمانی کا انام دیا اور دوسرے شوہر کو ان خوبیوں سے نوازا آئیے سنتے ہیں یہ برکنا گوا گیا چاند اور فاطمہ کا توجہ ایک داستان تو فیل سناتا ہے دوستو 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 عبرت بھرا ہے واقعہ سب غور سے سنو عبرت بھرا ہے واقعہ سب غور سے سنو ایک داستان تو فیل سناتا ہے دوستو 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 اور آنکھی کیا کرتی وہ جس وقت تلاوت اس پر برستی جھوم کے اللہ کی رحمت فضلِ خدا سے فاطمہ تھی نیک جس قدر یہ اس پہ تھا ماں باپ کی تعلیم کا اثر پالا تھا بڑے پیار سے ماں باپ نے اسے لگنے نہ دی ذرا سی کوئی ٹھیس بھیج سے تھے اس پہ بہن بھائی دل و جان سے فیدا مل جل کے وہ رہتے تھے محبت سے با خدا ماں پہلی تختی ہوتی ہے آلاد کے لیے ماں پہلی تختی ہوتی ہے آلاد کے لیے پر حق ہے یہی سب نے کہا ہے یہ دیکھی یہ پر حق ہے یہی سب نے کہا ہے یہ دیکھی یہ پر حق ہے یہی سب نے کہا ہے یہ دیکھی یہ موسیقی 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 ایک روز منگنی پیار سے پھر پکی ہو گئی کچھ ماہ بعد شادی کی تاریخ تیہ ہوئی دونوں میں اتفاق ہوا شادی پھر ہوئی شریعت کے دائرے میں نکاح ان کا پھر ہوا رخصت کے وقت ماں نے کہا روکے برملا لختے جگر سے ماں نے کہا ہاتھ پھیر کر اللہ تجھ کو شاد رکھے بیٹی عمر بھل ملجل کے فاطمہ کو سبھی نے کیا رخصت شوہر کے گھر پہ آ گئی لے کر اسے قسمت تھے شاد سبھی چاند سی دلہن کو دیکھ کر مہکا ہوا تھا چاند کا خوشیوں سے سارا گھر مہکا ہوا تھا چاند کا خوشیوں سے سارا گھر مہکا ہوا تھا چاند کا خوشیوں سے سارا گھر پھر اس کے بعد شام ہوئی سب نے جلد تر کھانا لگایا میز پہ اور رکھ دیئے سمر ماں نے یہ اپنے لال سے فرمایا اے پسر کھاؤ یہ کھانا ساتھ میں بیوی کے بیٹھ کر کھانے کو دونوں بیٹھ گئے بولی فاطمہ ماں کو بھی اپنے ساتھ میں کھانے کو لو پٹھا بولا وہ چلنا ہے نا رواجوں پہ اب ہمیں باتیں یہ پرانی ہیں ارے چھوڑ یہ انہیں اسرار وہ کرتی رہی شوہر سے بار بار ہر بار وہ کرتا رہا بیوی سے ہے انکار اس لمحہ بات دونوں میں پھر اتنی بڑھ گئی غصے میں پھر تو آ گئی نوبت طلاق کی بیوی نے کہا ماں کے لیے جب یہ ہے خیال سنگ آپ کے کٹیں گے میرے کیسے ماں ہو سال یہ بات سن کے چاند نے اس کو طلاق دی یہ بات سن کے چاند نے اس کو طلاق دی لے کر طلاق آ گئی گھر اپنے واقسی لے کر طلاق آ گئی گھر اپنے واقسی لے کر طلاق آ گئی گھر اپنے واقسی موسیقی کچھ ماہ عمر اس نے گزاری اسی طرح یہ تت کے بعد ہو گیا پھر دوسرا نکاح شادی کے بعد رہنے لگی وہ آسی خوشی شوہر تھا بہت نیک تھی باس اس کے آجزی دونوں کی رب کے فضل سے جوڑی تھی بےمثال یہ جوڑی حقیقت میں تھی ہر طرح باقا مال اور اس پہ فضل رب کا ہوا ان پہ دیکھی یہ ایک ایک کر کے چار عطا بیٹے کر دیئے ماں باپ نے بچوں کو دی وہ نیک تربیت جس سے وہ جاننے لگے ماں باپ کی عظمت وہ سب کا محبت سے کیا کرتے احترام خوش ہوتا وہی ان سے جو ہوتا تھا ہم کا نام خوش ہوتے ان کو دیکھ کے خود والدین بھی فضلِ خدا سے بیٹے وہ چاروں تھے متقی کل کسا وقت ہوتا رہا اس طرح روان حلق سا وقت ہوتا رہا اس طرح روان اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے ہوئے جوان اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے ہوئے جوان بیٹوں نے پھر سنبھالا ہے والد کا کاروبار محنت جو کی تو پائی ترقی بھی بے شمار ہر طرح سے خدا کا ہوا فضل با خدا بیٹوں نے والدین سے ایک روز پھر کہا خواہش ہماری سب کی ہے منظور کیجئے یہ التجاہ مان کے مسرور کیجئے ہم چاہتے ہیں فرض کریں آپ یہ عدا حج آپ کریں بس ہے ہمارا یہ مدعا یہ سن کے والدین نے اس لمحہ با خوشی بیٹوں کی اپنے بات محبت سے مان لی تیاریاں سفر کی لگیں ہونے پھر شروع ایک دوسرے سے ہونے لگے لوگ سب رجوع کچھ دن کے بعد آ گیا وہ دن بھی مرحبا جانے سے پہلے کام یہ بیٹوں نے کیا اپنے مکان پہ کیا دعوت کا احتمام اپنے مکان پہ کیا دعوت کا احتمام ہونے لگا تھا کھانے کا صبح سے انتظام ہونے لگا تھا کھانے کا صبح سے انتظام ہونے لگا تھا کھانے کا صبح سے انتظام موسیقی چاروں طرف سے آئے سبھی لوگ با خوشی سب کھا رہے تھے کھانا محبت سے اس گھڑی تھوڑا جو وقت گزرا تو ایک شخص نہ گہا پھوکا تھا بہت آ گیا کھانے کو وہ وہاں تھی خاک سر میں تن پہ تھا میلا سا ایک لباس آنسو تھے اس کی آنکھ میں چہرہ بہت اداس چہرے پہ اس کے فاطمہ کی جب نظر پڑی حالت کو اس کی دیکھ کے سکتے میں آ گئی پوچھا یہ حال کیسے ہوا آپ کا جناب بولا ہے میری کرنی کا انجام یہ خراب بیٹے مجھے خدا نے دیئے چار خوب رو میں نے پڑھا لکھا کے انہیں بخشی آ برو وہ کاروبار کرنے لگے پائی ترقی جب ہو گئے امیر نظر مجھ سے پھیر لی گھر سے بھی مجھ کو کر دیا چاروں نے بے دخل دردر بھٹک رہا ہوں میں دنیا میں آج کل دردر بھٹک رہا ہوں میں دنیا میں آج کل دردر بھٹک رہا ہوں میں دنیا میں آج کل سن کر یہ فاطمہ نے کہا آپ کی بی بی کیا میت ہو بھی آپ کی بلکل نہیں ہوئی یہ سن کے بولا کرتی ہے بیٹوں سے محبت اور مجھ کو برا کہتی ہے کرتی ہے وہ نفرت یہ سن کے فاطمہ نے کہا کاشوس گھڑی جو تم نے اگر بات میری مان لی ہوتی ماں باپ کا جو تم نے کیا ہوتا ہے پرام تو ایسا آپ کا کبھی ہوتا نہیں انجام بیٹوں کو میرے دیکھئے ہم پر ہے مہرباں حج کے لیے والد کو مجھے کر رہے روان کیا خوب بزرگوں نے کہا کل وہ پاؤگے جیسا شجر لگاؤگے پھل ویسا پاؤگے جیسا ہے کرم ہے یہاں ویسا ہی بھوگنا جو بھو دیا ہے اس کو ہے ایک روز کاٹنا اتنا تو فیل کافی ہے یہ برت کے واسطے اتنا تو فیل کافی ہے یہ برت کے واسطے اتنا تو فیل کافی ہے یہ برت کے واسطے دنیا میں آدمی کو نصیحت کے واسطے دنیا میں آدمی کو نصیحت کے واسطے دنیا میں آدمی کو نصیحت کے واسطے